الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی موسیقی بہت سالے حوالے ہیں آپ کے تعرف کے حضر جی پہنچ ہو گیا آپ نے وقت دیا حضر جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں آج بھی بڑے دلچسپ سوالات ہیں طیب نظیر لالا موسیقی سے یہ کہتے ہیں قرآن پاک میں ہے کہ اہل جہنم کہیں گے کہ ہمیں کچھ کھانے کو ہی دے دو مولانا صاحب میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں ذرا سی مصیبت آئے تو ہم کھانا پینا بھول جاتے ہیں پھر جہنم جیسے عذاب میں اہل جہنم کو کھانا پینا کس طرح سوچے گا الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی حبیبی محمد عالی وصابی اجماعی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آخرت کی زندگی کو دنیا پہ قیاس کرنا یہ مناسب نہیں ہے دنیا کی اپنی حیثیت ہے یہاں کے دکھ سکھ اپنے ہیں جہنم جن کو عذاب ہو رہا ہوگا جہاں وہ جل رہے ہوں گے جہاں مار پڑ رہی ہوگی وہاں بھوک پیاس بھی ایک عذاب ہوگا کے ساتھ وہ بھی ہو صحیح بالکل صحیح یعنی یہ بھی ایک سزا ہے وہ بھی ایک سزا ہے اور پھر مرنے کے بعد فکشفنا انک غیطا اکا فوسرو کل یوم حدید آج تمہاری آنکھیں کھول دی گئی ہیں اور تمہاری نگاہ فولاتی کر دی گئی صحیح تو اہل جنت جنت میں سے جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے بات کریں گے تو وہ ان کی بات سن سکیں گے بات کر سکیں گے جہنمی جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے ان سے بات کر سکیں گے اتنی نگاہ مضبوط ہو جائے اب یہ بھی جنتیوں کے لیے شکر کا سبب بنے گا کہ ہم اس مسئیبت سے بچ گئے صحیح جہنمیوں کے لیے یہ بھی حسرت کا سبب بنے گا کہ یہ شخص بھی میرا دوست تھا پڑوسی تھا یہ تو موج کر رہا ہے میں کہاں مارا کیا بلکم صحیح یہ مختلف قیفیات ہیں اہل جنت کے لیے راحت کی اور اہل جہنم کے لیے ازار کی تو یہ قرآن کریم میں آتا ہے یہ وہاں ہوگا جب ایک جنتی اپنے پڑوسی کا پوچھے گا کہ یار وہ میرا ایک دوست پڑوسی جب آقفکار تھا وہ کہاں گیا تو اسے پوچھا جائے تم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اسے دیکھے گا وہ جہنم میں عذاب بگت رہا ہو تو اسے بولا پکار کر کہے گا کہ شکر ہے اللہ نے مجھے بچا لیا تمہاری باتیں مانتا تم تو مجھے بھی مروا دے تو وہ جواب انہوں سے کہے گا یار اس بات کو چھوڑو تمہارے پاس تو اللہ کی نعمتیں بے شماریں کھانا پینا کچھ تو ہمیں بھی تھوڑا سا پانی تھوڑا سا کھانا تو وہ کہے گا اللہ نے اسے کافروں پر منا کرتی ہے اللہ وقت تو یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہوگی کہ بھوک کا احساس بھی ستا رہا ہوگا پیاس کا احساس بھی ستا رہا ہوگا بدن جل بھی رہا ہوگا بن بھی رہا ہوگا سبحان اللہ یعنی کوئی جل کر یہ نہیں کہ کوئی عذاب گر جائے گا جڑ جائے گا یعنی جتنا جل رہا اتنا نیجے بن بھی رہا مسلسل جلنے کی تکلیف ہوگا یعنی کہ وہ ایک تکلیف اور ایک اس کیفیت میں آپ نے کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو کسی انگلیش مووی کا دیکھنے کا تو میں کبھی پھرتے پھر آتے دیکھتا ہوں تو مجھے وہ سمجھ آتی ہے کہ ان کا اتنا ربط ہوگیا کافروں کا دوزق کے ساتھ کہ جو عذاب دوزق کے بتائے گئے ان کے ذہن میں دل میں الکا ہو جاتے ہیں اچھا ویسی مووی بنا رہے ہیں جل بھی رہا ہے اور بھاگ دوڑ بھی رہا ہے لڑ بھی رہا ہے جل بھی رہا ہے یہ تو جہنم کائن ان کے ذہن میں یعنی دنیا میں دوزق کائن کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہو گئے کہ وہ خیالات ان کے ذہن میں آئیں اسی طرح نیک آدمی کا تعلق جنت کے ساتھ ہو جائے تو بہترین خیالات اس کے دل میں اچھی تصویر ہیں اس کے اچھا کردار اسے پسند آتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر زبیر ارشد ہے جی لاہور سے یہ کہتے ہیں کہ منازلِ علیہ سے کیا مراد ہے گزارش یہ ہے کہ یہ استلاحات ہیں تصوف کی اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جنہیں منازل نصیب ہوتے ہیں سہی علیہ سے مراد ہے بہت بلند بہت بلند بلند تعالی سے علیہ ہے نجیم ٹھیک ہے یعنی بہت بلند سہی تو یہ صوفیاء کی استلاحات ہیں اور انہوں نے خاص قیفیات تک مختلف حدود مقرر کی ہیں بنیادی منازل اس کے ساتھ آگے ان سے اچھے پھر علیہ سے مراد یہ ہوتی ہے ایک خاص ریمٹ کے بعد جو بہت بلند منازل ہو جاتی ہیں انہیں منازل تو یہ آخری حد ہے کیا آخری حد ان میں نہیں ہے نہیں ہے صحیح جتنا اللہ کسی کو نصیب کرے چلتا رہے اس کے درجات بڑھتے ہی رہتے ہیں سبحان اللہ سب سے عالی مقام نبوت ہے نبی کے درجات کی کوئی انتہا نہیں حتیٰ کہ نبی ساری زندگی ترقی کرتا ہے برزخ میں ترقی کرتا ہے میدان حشر میں نبی کو ترقی ہوگی جنت میں نبی ترقی کرتا رہے گا کوئی ایسی جگہ نہیں آتی کہ آپ یہاں پہنچ گئے یہ اللہ کریم بیٹھے ایسا نہیں ہوتا اسی طرح نبی کے جو متوئین ہیں صحابہ کو تابین تبا تابین کو اور یا اللہ کو یہ منظران زندگی چلتے رہتے ہیں زندگی میں بھی بعد الموت بھی اور جنت میں بھی درجات ہر جنتی کو دوسرے دن اس سے عالی مقام عالی نعمتیں عالی لباس عالی کھانیوں اچھا ترقی ہوتی ہے سبحان اللہ یعنی کہ قیامت کے بعد بھی یہ سلسلہ ترقی چلتی رہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک جگہ پہنچ گئے آپ آگے آگے اللہ بیٹھا ہے اللہ اکبر یوں تو اللہ ہر جگہ موجود ہے لیکن اس کی کوئی حد کوئی لیمیٹ اگر کوئی لیمیٹ ہو تو پھر ایک سمت تو معلوم ہو گئی کہ یہاں سے آگے اللہ سبحان اللہ اللہ باقی ہے تو اس لیے منازل کی انتہا نہیں ہے بعض بزرگوں نے لکھا ہے فلان سلوک کی تکمیل کر لی لیکن انہیں دھوکہ لگا ہے غلطی لے انہوں نے سمجھا آگے کوئی بتانے والا نہیں ملا انہوں نے سمجھا اس سے آگے ہے یہ زندگی کیا یہ برزخ میں موت کے بعد بھی ختم نہیں برزخ میں آپ کے درجات نہیں بڑھتے یعنی زندگی میں جو منازل آپ نے حاصل کیے وہ بڑھتے ہیں زندگی میں جتنی عبادت کی جتنی توجہ ملی جتنی اللہ نے عطا کیا جب موت آتی ہے تو عمل منقطع ہو جاتا ہے ترقی درجات لیکن جو درجات آپ کے ہیں ان کی کیفیات میں ترقی ہوتی رہتی اور جنت میں یہ ہوگا کہ آپ ایک پھل کھا ایک عام آپ نے توڑا اس میں سے ایک لکمہ لیا اس کی لذت جب دوسرا لکمہ لیں گے تو اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا اسی پھل سے اگر آپ دوسرا لکمہ لیں گے تو اس کی لذت کئی گنا زیادہ تو وہ جو عام تو عام ہی رہا اس کی جو کیفیات ہی لذت کی ان میں ترقی ہو یعنی کہ انسان کا کبھی بھی دل بھرے گا نہیں 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 کبھی رکھے گی جنرل کا بھرے گا ہوگیا نہیں اس سے آگے اس سے آگے اگر کوئی ایک جگہ رکھ جائے تو انسان تو اختار جائے گا کیا بات ہے انسان کو آپ تھک گئے ہیں اور جہاں پہ عربوں کربوں سال اور وہ ایک چیز کی لا معدود زندگی ہے تو وہ ایک جگہ رکھ جائے تو انسانی مزایت میں کہے گا یا اللہ یہی جنت تھی دیکھ لیا بات ہے کہ وہاں پہ ہر روز ہر علم ہے ہر علم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جنت میں یہ ہوگا آپ نے دیکھا وہ شخص جب بھائی بڑا خوصورت لباس ہے اس کا آپ کے دل میں آیا آپ دیکھیں گے تو آپ کا لباس ویسا ہی ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی آرزو آئی تو اتارنے بدلنے اتار کر دوسرا لینے کی وہی ویسا ہو گیا سبحان اللہ اور جنت میں بھرپور زندگی ہوگی لوگ شکار کیا کریں گے سیر کیا کریں گے جانوروں کو شکار کریں گے کھانے کھائیں گے ایک بھرپور زندگی ہوگی کوئی فضول نہیں کیا بیٹھا رہنا اتنی خوبصورت جلیا جنت اور پھر مجھے آپ کی آپ کی بات یاد آ جاتی ہے کہ جب اتنی خوبصورت جگہ ہے تو وہاں پھر گولی کے زور پر کیوں لے کے جاتے ہو وہاں صرف بتا دو کہ اتنی خوبصورت ہے جس نے جانا ہوگا چلا جائے گا تو صدق حسین گجرہ والا سے جب ہم کسی کو نیک اور متقی دیکھتے ہیں تو اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو نیکی کی توفیق نصیب ہوئی لیکن اگر ایک شخص گناہگار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے نیکی کی توفیق ہی نہیں ہوئی تو پھر ایسے میں اگر اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور اسے نیکی کی جب توفیق ہی نہیں ملی تو اس کے گناہوں پر سزا کیوں مرد اللہ نے اس کا فیصلہ سنا دیا ہم نے دونوں راستے انسان کے سامنے رکھ دی ہیں صحیح اب اس کا فیصلہ ہے کہ وہ نیکی پہ چلنا چاہتا ہے یہ برائی پہ بالکل صحیح جو قتل کرتے ہیں اس کے ہاتھوں میں طاقت تو اللہ ہی نے دی ہے اس کے ہاتھوں میں طاقت اس کی اولی ٹریگر جو دباتی ہے تو اللہ سلم کیوں نہیں کر لیتا نہیں کرتا کہتا ہے میں نے طاقت دی ہے تو وہاں استعمال کرنا چاہتا ہے کر کے دیکھ لے جب آئے گا تو میں پوچھ لوں گا کیا کیا دوسرا اسی طاقت سے سجدے کرتا ہے تسبیح پڑتا ہے تو فرمایا فیصلہ انسان کا ہے اگر وہ نیکی کی طرف چلنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں میں اس کی مدد کرتا ہوں اور اسے مزید نیکی اس کے لیے سہل کر دیتا ہوں کوئی نیک بات سیکھنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب مہیا کرنے نیک بندوں میں پہنچا دیتا جو ہماری راہ میں مجاہدہ یا محنت کرتے ہیں ہم ان پر اپنی راہیں کھول دیتے ہیں اس کے اطاعت مفسرین لکھتے ہیں کہ کیسے راہیں کھول دیتا ہے اس کو ایسے لوگوں کے پاس پہنچا دیتا ہے جو اس کی تربیت کر کیوں سے مزید آگے جلا ہے تو یہ ہوتی ہے توفیق اب جب بندے نے دل سے فیصلہ برائی کرنے کا کیا تو نیکی کی توفیق تو نہیں تو سزاک کا مستق تو وہ ہی ہوگا فیصلہ اس کا ہے ملکل صحیح یہ توفیق فیصلے کے بعد سکھو ملتی ہے ملکل اس نے نیکی کا فیصلہ کیا نیکی کی توفیق اگر اس نے برائی کا فیصلہ کیا تو اسے برائی پہ مجبور نہیں کیا جاتا اللہ اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ چال اپنی مرضی سے جو ہو سکتی ہے کہ میں نے تجھے طاقتیں دیں تو برائی پہ صرف کرنا چاہتا ہے کار نیکی والے کی مدد کرتا ہے سبحان اللہ یعنی کہ جو لیکن فیصلہ اس نے خود کرنا ہے جب نیکی کا فیصلہ کر لیا پھر توفیق ملے گی بلکل صحیح حضرت جی ایک اور سوال ہے آئیشہ زاہد فیصلہ بات سے حضرت صاحب کیا خواب میں دکھائی دینے والے اشارے سچ ہوتے ہیں کیا ان پر عمل کر لینا چاہیے انبیاء کے خواب سچ ہوتے ہیں اور انبیاء کے خواب وہی الہی ہوتے ہیں صحیح اس کے بعد خواب تو ایک غیر اختیاری ہے آلاللہ کو جو قشف ہوتا ہے وہ اتنا غیر اختیاری نہیں ہوتا اور نہ وہ سونے میں ہوتا ہے بیٹھے ہوئے جاگتے ہوئے مشاہدہ کر لیتے ہیں باتیں اس پر بھی شرط ہے کہ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو درست ہے ورنہ اسے غلطی لگی صحیح ملکل صحیح تو خواب کی تو حیثیت نہیں یعنی ہمیں چلنا ہر حال شریعت پر ہے خواب آئے تو بھی نہ آئے تو اور میں حیران ہوں کہ خوابوں کی بہت سی قسمیں ہیں ایک آدمی نے مجھے لکھا کہ مجھے روزانہ بہت خواب آتے ہیں تو میں نے اسے لکھا کہ تھوڑا سا کھانا کم کر اللہ حکر صحیح تبخیر تھی میدے کی ڈٹ کر بھر لیتا تھا وہ جب ذہن میں بخارات جاتے تھے تو مختلف تصویریں پر انٹ ہونے لگ صحیح اس سے چھیک ہو گیا بالکل صحیح کبھی وہ تبخیر میدے کی ہوتی ہے کبھی شیطان کوئی چیز القا کر دیتا ہے کبھی اللہ کی طرف سے کوئی اچھی بات بھی آ جاتی ہے لیکن ان سب کا معیار یہ ہے کہ ہمیں چلنا شریعت پر ہے خوابوں پر نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی صلی اللہ کے ارشاد کے مقابلے میں میری اور آپ کے خواب کی حصیت کیا کوئی حصیت نہیں اس لیے اس وحن میں نہیں پڑنا چاہیے کہ خواب کیا آیا صحیح صحیح لیکن یہ ہوتا ہے ہم سنتے ہیں کہ جی اگر خواب میں آپ نے دیکھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اب آپ کے لیے بڑا اچھا ہے اور آپ آپ کو ترکی یہ اس میں بھی بہت سی اقسام ہیں جو خواب کی تعبیر کرنے والے ہیں وہ پہلے تو خواب کی اقسام دیکھتے ہیں پھر بندہ دیکھتے ہیں علامہ ابن سیرین مشہور محبر ہوئے ہیں تاریخ میں ان جیسا دوسرا جو ہے انبیاء کے بعد لوگوں میں کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا نہیں ہوا صحیح صحیح تو ایک شخص نے آ کر بیان کیا جی میں نے خواب میں دیکھا آزان کہنا تو انہوں نے فرمایا تجھے کو بہت اچھا ہوتا میں نے صحیح اسی مجلس میں ایک اور شخص آ گیا تعبیر پوچھنے کہ جی میں آزان کہنا فرمایا مارے جاؤ کہہ دو جاؤ اچھا یعنی کہ ایک ہی خواب کی ایک ہی خواب کی بلکل اپوزٹ تعبیر تو بار میں وہ ہوا یہ کہ جسے انہوں نے کہا تھا اسے وہ گورنر لگے صحیح جسے وہ کہا تھا وہ پکڑا گیا اور اس کے پڑنی آت پاؤں کاتے گئے کیا ہوا جو مجلس میں انہوں پکڑا حضرت ایک ہی خواب تھا انہوں نے فرمایا خواب ایک تھا بندے دو ہوتے یہ جو ازان ہے یہ ہے کہ تمہارا جو چھپی ہوئی چیز ہیں اندر جو کچھ ہے وہ سامنے آ گیا صحیح وہ پہلا قابل آدمی تھا اس کے وہ ظاہر ہوں گے تو راہ رہے اسے عوضہ ملے اور یہ ڈاکو تھا اس کے ہم ظاہر ہوں گے تو سزا ملے تو خواب میں بہت سے پہلو ہے کہ دیکھنے والا کون ہے کن حالات میں دیکھا کہیں بخار تھا اور وہ خواب دیکھتا رہا تو وہ تو اس کی ظاہر ہے تبقیر ہو صحیح صحیح حضرت جی بہت سارے اور بسوالات ناظرین ہیں مہترم ایک مختصر ساکمرشل بلیک اس کے بعد عاصر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ لیے گا پریام میں ایک بار کر خوش آمدید ناظرین آپ کے سوالات ہیں اور ہمارے ساتھ رانبائی کے لیے موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت عبیق محمد اکرم حضرت جی ختیجہ تلکبرہ ٹیکسلا سے یہ کہتی ہے کہ کیا ذکر الہی کا سباب نماز روزہ اور دوسری عبادات سے زیادہ ہیں گزارش یہ ہے جی کہ ذکر الہی نماز روزہ دوسری عبادات میں روح پھونکنے کے مترہ صحیح یعنی بغیر ذکر کے غیر ذاکر جو عبادت کرتا ہے جو کیفیت اس کی ہوتی ہے ذاکر کی اس سے سینکڑوں گنا زیادہ کیفیت ہے چونکہ اس کا دل اس طرح متوجہ ہے بیسے اب ظاہر ہے کہ عامال ایک قالب ہیں ان میں روح تو وہ کیفیت ہے بلکل صحیح تو روح کو حیات ذکر الہی سے ملتی ہے اور ذکر الہی اسی لیے ضروری ہے کہ عبادات میں روح پیدا ہو اور کیفیت پیدا ہو جب زمین پہ سر رکھے تو عظمت الہی کا ادراک بھی ہو میں ایک 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 سرسائز نہ ہو کہ میں نے سجدہ کرتی صحیح صحیح تو یہ عظمت الہی کا احساس ہونا ادراک ہونا دل میں یہ خیال آنا یہ ذکر کی وجہ سے سبحان اللہ اسی طرح کا یہ ایک اور روح سے متعلق سوال ہے یہ رضی اللہ ہے احمد آباد سے یہ کہتے ہیں کیا جسم کی طرح روح کا بھی وزن ہوتا ہے اور وہ بھی موٹی یا بدلی ہوتی ہے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا بدن کی صحت کا روح پہ اور کیا روح کی صحت کا بدن کی صحت پہ اثر بڑھتا ہے روح جسم لطیف ہے صحیح ایک نورانی حالہ ہے ہر انسان کی روح اس کی شکل میں نظر آتی ہے اب جو چیز جسم لطیف ہے اس کے بدل کیا ہوتا ہے تو اس کو بدل مانی تو کوئی بات نہیں ملتی ہے تو روح کی شکل ویسی نظر آتی ہے جیسی ہر مندی کی شکل ہے اس کی روح کی شکل لباس وہ ویسی نظر آتی ہے صحیح دوسری بات بڑی عجیب ہے جسمانی سے اگر مومن کی خراب ہو ایمان اس کا درست ہو تو روح کی صحت بڑھتی ہے بڑھتی ہے صحیح کیونکہ بہت سے گناہوں سے رک جاتا ہے بیماری کی وجہ سے ٹھیک اب کچھ اللہ کی یاد بھی آ جاتی ہے اللہ اللہ بھی کر لیتا ہے تو خرابی جو جسمانی صحت کی ہے روح کی صحت کو تو بڑھاتی ہے سبحان اللہ لیکن جب روح بیمار ہوتی ہے تو جسم جتنا بھی صحت مند و تباہ ہو جاتا ہے برائی میں دس جاتا ہے گناہ کی طرف جاتا ہے ملکل صحیح تو یہ الٹا اثر ملکل صحیح مونین احمد احمد بہدین سے یہ کہتے ہیں کہ اہل اللہ کو صاحب حال کہا جاتا ہے لفظ صاحب حال سے کیا مراد ہے یہ دو لفظ ہیں اہل کال اور اہل حال کال کہتے ہیں بات کرنے کو صحیح اہل کال علماء زوائر ہیں جن کے پاس کیفیات نہیں ہیں باتیں ساری جانتے ہیں بلکل صحیح باتیں ساری عمل بھی کرتے ہیں دوسروں کو بھی بتاتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن کال کال ہے بات بات ہے کیفیت اس کے ساتھ کیفیت نہیں ہے بلکل صحیح اور جس کو کیفیات قلبی نصیب ہو جائیں اور وہ اس کا حال بن جائیں وہ باتیں جو کر رہا ہے ایک اللہ سے جرا کرو تو وہ اللہ کی عظمت کا احساس اس کے اپنے دل میں بھی آ جائے اللہ سے محبت کرو تو اللہ کی طلب اس کے دل میں بھی اسے کہتے ہیں اس کا حال بن گئی صحیح یعنی صرف بات نہیں زبان تک نہیں رہی اس کا حال بن گئی ایسے لوگوں کو صاحب حال حال کہتے ہیں بلکل صحیح بلکل صحیح پروفیسر ارشد چودری کوئٹہ سے قربِ الٰہی ادائے فریض و نوافل پہ موقوف ہے کیا یہاں صرف نماز والے نوافل مراد ہیں قربِ الٰہی موقوف ہے کیفیاتِ قلبی پر کیفیاتِ قلبی قلبی صحیح اگر کسی کے دل میں طلبِ الٰہی کی یہ کیفیت یا وہ نور ہے یا جو نور نبی کریم صلی اللہ سے وراثت انصابہ تابین طبعہ تابین اہلاللہ کی وراثت میں آتا اور تقسیم ہوتا جا رہا ہے اگر یہ کیفیات قلب میں ہیں تو شاید آپ کا دیکھنا بھی نوافل سے زیادہ عبادت اللہ اکبر صحیح کہ آپ ایک جانور ایک پرندہ دیکھتے ہیں تو ازمتِ الٰہی کیا ادراک ہوتا ہے دوسرا بندہ نوافل بھی پڑھتا ہے تو اتنا ادراک اسے نوافل میں بھی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ چیز مدار ہے اس کا قلب پر تو پھر یہ عبادات بھی نوافل بن جاتی ہیں اور زندگی کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے سبحان اللہ ہر کام میں آپ کو ازمتِ الٰہی کیا آپ کھانا کھاتے ہیں تو ہر رقمے میں ادراک ہوتا ہے کہ دینے والے کی کتنی نعمتیں سبحان اللہ پھر وہ جس طرف دیکھتا ہے اسی کے جنبے اسے ازمت اس کے نوافل ہی بن جاتا ہے سبحان اللہ نبیل شہزاد مرات ہیں جی پتوگی سے یہ کہتے ہیں کہ دل کے ٹیڑھا پن سے کیا مرات ہے اور یہ بھی کہ ہمیں کیوں کر سمجھ آئے کہ ہمارے دل میں ٹیڑھ ہے یا نہیں دل کا سیدھا پن یہ ہے کہ وہ اطاعتِ الٰہی کی طرف رغمت کرے صحیح اگر اطاعت چھوڑ کر گناہ کی طرف لپکتا ہے تو یہ اس کا ٹیڑھا پر صحیح یعنی وہ ٹیڑھا ہو گیا اسی دیراستے پہ نہیں جا رہا تو یہ تو ہر بندہ اپنا اندازہ لگا سکتا ہے کہ کتنی اس کا دل سیدھے کتنی طلب نیکی کی ہے اس میں اور کتنی طلب برائی کی ہے صحیح یہ تو ہر ایک کا اپنا ہے آپ میرا نہیں اندازہ لگا سکتا ہے میں آپ کا نہیں لگا سکتا ہر ایک کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ہر ایک خود جج ہے سبحان اللہ جب نوع قیامت کو اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہر ایک کو ہم اس کی کتاب پگڑا دیں گے اور کہیں گے کفا بِ نفسِ کَلْ يَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبَ تم خود بہترین جج ہو اپنا فیصلہ کر رہو صحیح اتنی صداتوں میں ہونی چاہیے یہ تمہیں پری ہونا چاہیے تو ہر آدمی ہر وقت ایک جج ہے یعنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں ایک جج ہوں میں نے فیصلہ خود کیا کہ میں آپ سے بات کروں بلکل صحیح بلکل صحیح اب میں آپ سے اچھی بات کر رہا ہوں تو آیا میں جج کسی کو گالی دیتا ہوں تو یہ میری ججمنٹ ہے میں نے تیع کیا کہ میں اسے گالی ہوں اللہ حبی تو آیا میں جج فار مائی سیلف قیامت کو یہی ہوگا کہ یہ تمہارا کردار ہے اور آپ جج ہو تیع کرو تم کو کیا صدا ملنی چاہیے یا تمہیں بری ہونا ہے اللہ حبی تو اگر آپ اپنی یہ حیثیت دنیا میں سمجھ لیں کہ آیا میں جج یہ میری ججمنٹ ہے کہ یہاں جھوٹ بولو یہ میری ججمنٹ ہے کہ یہاں سچ کہو یہ میری ججمنٹ ہے کہ اس کا مال چھین لو یہ میری ججمنٹ ہے کہ نہیں حلال کھو آرام نہ کھو تو ہم یہ مختلف ججمنٹس دے رہے ہیں اگر برائی کی طرف زیادہ جا رہی ہیں تو دل ٹیڑا ہے بچائی کی طرف جا رہی ہیں دل سیدھے بلکل سیدھے اور یہ انسان کو خود پتا چل جاتا ہے پتا ہوتا ہے وہ پرواہ نہ کریں یہ الگ بات دخلت کریں الگ بات جان سکتا ہے ہر منہ جان سکتا ہے میسیس اکبر ہیں لارکانہ سے یہ کہتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کلبی ذکر بہت بھاری ہوتا ہے اس کے کرنے سے بہت سی آزمائشیں آ جاتی ہیں حضرت صاحب ان باتوں میں کس حد تک صداقت پہلی بات تو یہ غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا ہر بات کی کچھ سند ہونی چاہیے صحیح یہ کوئی سند نہیں لوگ کہتے ہیں بلکل صحیح ہر بات کی ایک سند ہونے میرے ذمہ لگاؤ آپ نے کہا ہے آپ کے ذمہ لگا دو کوئی تو کوئی تو اس کا ہونا چاہیے کہنے بات اور یہ کہنا لوگ کہتے ہیں یہ تو گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں میں کوئی حسین لگ نہیں کہتے ہیں کوئی متین بندہ نہیں کہتا کسی کتاب میں نہیں ہے کوئی نہیں آزماشیں ہر ایک کی مقدر ہیں اور تقسیم شدہ ہیں صحت بیماری رزق تنگی فراخی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس چیزیں اللہ نے تقسیم کر دی بلکہ آپ کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کلم خوشک ہو چکا یعنی ہر چیز تیہ ہو چکی دیکھنا صرف اب یہ باقی ہے کہ تکلیف میں بھی شکر کرتا ہے کہ نہیں آرام میں بھی شکر کرتا ہے صحیح ذکر کرنے سے تو اور حوصلہ ملتا ہے تکلیف نے تو آنا ہی ہے ذاکر ہے تو آرام سے بسر کر جائے گا اسے پتا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ہے میری آزمائش ہے میں شکر کرتا ہوں یا نہیں کرتا غیر ذاکر غافل ہوگا کچھ آپ کے ذمہ لگائے گا کچھ پڑوسیوں کا کہہ گا انہوں نے جادو کر دیا ہے کچھ کسی بہن بھائی کو کہے گا اس نے جادو کرا دیا ہے اور اسے کوفت بھی زیادہ ہوگی تکلیف تو بگت نہیں ہے بے سے ساتھ جو عذیت ہوگی قلبی اور ذہنی وہ اور زیادہ بڑھ جائے گی تو ذکر کرنے سے آسانیہ پیدا ہوتی ہے مشکلیں بھی آسان ہوتی ہیں جی حضرت جی ایک اور سوال شامل کرتے ہیں عدیلہ جب میں گجر خان سے یہ کہتے ہیں کہ عموما یہ کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ تو اللہ کریم بخش ہی دیں گے اصل دھیان حقوق العباد پہ رکھنا چاہیے کہ وہ تو بندے ہی معاف کریں گے اگر اس بات کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے زیادہ ہے لیکن کیا حق سے زیادہ حقدار اہم نہیں ہوتا یہ حقوق العباد کیا ہے بندوں کے حقوق کیا ہے کس نے دیئے ہیں صحیح اگر ان کے حق بھی اللہ نے ہی مقرر کیا ہے تو پھر یہ بھی حقوق اللہ ہی ہوگا ہے حقوق اللہ ہی ہوگا ہے اللہ حقوق یعنی حقوق العباد متیر کس نے کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر جو بندہ بندے کا حق نہیں رکھتا کیا وہ اللہ کا حق مارے گا سوالی پیدا نہیں ہوتا سوالی پیدا نہیں ہوتا تو اس میں آپ جس پہلے سے بھی سوچیں مصبت سوچیں تو بات ایک ہی ہے کہ آپ بندے کا حق ادا کرتے ہیں تو وہ بھی آپ نے اللہ کا حق ادا کیا اسے وہ حق اللہ نے دیا صحیح اللہ کا حق آپ پر یہ ہے کہ اس کی عظمت کو پہچانے عبادات جو اس نے متین کی ہیں وہ کریں حلال حرام جو شریعت اس نے دیا اس پر عمل کریں تو اگر آپ شریعت پر عمل کریں گے تو حقوق اللہ بھی ادا ہوں گے حقوق العباد بھی ادا ہوں گے بلکل صحیح اور اگر آپ شریعت شوڑ دیں گے حقوق العباد بھی ضائع ہیں کوئی حقوق اللہ بھی ضائع ہوں پھر بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ بخش دے گا لیکن کچھ لوگوں کے حقوق ان کے ذمہ ہیں تو اب لوگوں کو حقوق کس نے دی ہے اللہ نے ان کا بدلہ کس نے دینا ہے اللہ نے تو اگر وہ اس بندے کو سزا دلواتے ہیں تو انہیں فائدہ ہے یا ان کے اس بدلے میں اضافہ کر دیا جانا سبحان اللہ تو جس کے حقوق و عبادہ دا کرنا چاہے گا اس کے دس روپے بنتے ہیں اسے دس لاکھ دے دے گا وہ کہے گا مجھے دس لاکھ چاہیے سبحان اللہ تو یہ کہنے میں فرق ہے حقوق اللہ ہی ہے حقوق اللہ بھی اسی نے متین اور اسی کی اطاعت ہیں تاہیرہ ہیں فیصلہ بات سے یہ کہتے ہیں مولانا صاحب میں شرع پردہ کرتی ہوں لیکن میری کالج فیلوز اکثر مجھ سے یہ کہتی ہیں کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے ظاہر کا پردہ ضروری نہیں براہ کرم یہ فرما دیجئے کہ اسلام میں پردے کی پابندی کس حد تک ہے بڑی سادہ سی بات ہے انہیں کہیں لباس تو دل کا ہوتا ہے آپ نے کیوں پہنا پہنے خانہ پینہ تو دل کا ہوتا ہے آپ خانہ کیوں کھاتے ہیں دل میں بیٹھ کے اچھے اچھے کھانے پکا لیں کھالیاں کے نہیں بلکل صحیح دل میں صرف ارادے ہوتے ہیں صحیح کردار عمل سے پہچانا جاتا ہے سبحان اللہ اور یہ بڑا عام کہا جاتا ہے عمل میں جب آپ کے پردہ نہیں ہے تو دل میں کہاں سے آئے سبحان اللہ اور اگر دل میں ہے تو وہ کیوں نہیں عمل میں کیوں نہیں کیوں نہیں ہے بلکل صحیح یہ معاید ایک شیطانی دھوکہ ہے بڑی آسان سی بات ہے آپ کہیں آپ ہر کھانا بیٹھ کر دل میں سوچ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں تو پھر ظاہری تقلب کیوں ہوئے اور حساب میں ہوتا یہ ہے کہ جو چیز ہمارے لیے ٹھیک ہوتی ہے ہمیں سوٹ کرتی ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ جی لوگ اس طرح سے کہتے ہیں تو پھر ایسی کرنا نہیں لوگ ہوگا یہ تو کوئی سند نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ کونسی بات ایسی بات تو سنی نہیں چاہیے سبحان اللہ جس بات کی کوئی بنیاد ہی نہ ہو اس کی حیثیت کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے حضرت جی پھر وہی ہوا کہ ہمارا پروگرام اپنے اکتاب کو پہنچا آخر میں حضرت جی کی کتاب نکوش سے اکتباس ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں دل کی بیکراری کا علاج صرف ذکر اللہ ہے جس طرح کسی محفل میں خاکتنی ہی قسم کے لوگ ہوں ان کی رائے اور سوچیں کتنی ہی مختلف ہوں وہ کتنا ہی شور کر رہے ہوں لیکن اگر وہاں بادشاہ آ جائے تو سب شور ختم ہو جائے گا سب اس کی طرف متوجہ ہو کر ہمارا درم گوش ہو جائیں گے فرمایا دل کی بیکراری کا علاج بھی ایک ہی ہے اللہ بذکر اللہ تک مہنن القلوب میری یاد کو اس میں بسا لو سب شور شرابہ ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ من اللہ حافظ درم گوش بیش موسیقی